کہ وسوسوں سے وسوس سے خناس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ کہو کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور حضرت عائشت الصدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے صورت الاخلاص اور صورت الناس آپ پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے تھے اور دم فرمانے کے بعد اپنے سارے اقدس پر اور جسم پر ان ہاتھوں کو پھیر دیتے تھے حضرت عائشت فرماتی ہیں کہ یہ میں نے معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بقائدگی سے دیکھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بڑی واضح فرما دی ہے کہ یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ رحمانی سوچ نہیں ہوتی یہ جو صورت الناس اس میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ وسوسہ نہ یہ اللہ کی طرف سے نہ انبیاء کی طرف سے نہ رسول کی طرف سے نہ اہل اللہ کی طرف سے یہ شیطان اور شیطانی ٹولے کی طرف سے ہوتا ہے وسوسہ کا تعلق وحی سے الہام سے نہیں ہے وسوسہ کا تعلق اچھی سوچ سے نہیں ہے وسوسہ کا تعلق کسی مصبت سوچ سے نہیں یہ لکیر اللہ تعالی نے کھینچ دی ہے کہ جتنی برے خیالات برے سوچ برے تفقیرات برے عمل یہ سب وسوسے کے دہرے میں آئیں گے اور جو اچھی سوچ ہے اچھی بات ہے اچھی فکر ہے یہ وسوسے سے الگ الہام القا اور وحی کے دہرے میں یہ چیزیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے یا اہل اللہ کی طرف سے وہ یا قرآن پاک کا جو انداز بیان ہے جو اسلوب بیان ہے اس میں یہ حقیقت بالکل واضح اللہ نے فرما دی کہ وسوسہ یہ شیطانی عمل ہے شیطانی سوچ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ انش شیطانہ یجری مجرد دھم کہ شیطان جو ہے نا وہ تمہارے رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے تمہارے اندر دوڑتا ہے اور وسوسے واہم یہ چیزیں پیدا کرتا ہے کیونکہ وسوسے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کا فکری رابطہ اللہ سے اور اللہ کی سوچ سے اور نیک عمل سے کار دیا جائے اور وہ ایسا نہیں کرتا جب تک کہ پہلے ان عقائد میں اور ان تفقیرات میں اور ان افکار میں شک پیدا کیا جاتا ہے یعنی وسوسہ جو ہوتا ہے اس کا آغاز شک سے ہوتا ہے شیطان پہلے شک کی قیفیت پیدا کرتا ہے شک جب پیدا کرتا ہے تو انسان فکری طور پر کمزور ہوتا ہے انسان عملی طور پر کمزور ہو جاتا ہے مثلا اگر کسی انسان کے ذہن میں یہی شک پیدا ہو جائے کہ اللہ ہے یا نہیں اب اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ کمزور ہونا شروع ہو گیا یہ یہی شک پیدا ہو جائے کہ اسلام دین برحق ہے یا نہیں نماز جو ہے وہ فرض ہے یا نہیں روضہ ضروری ہے یا نہیں یعنی فورا مضبوط حملہ نہیں کرتا شیطان کیونکہ ہر انسان فکری اور عملی طور پر کسی نہ کسی گوشے کسی نہ کسی پہلو پر مصروف ہے اور اگر آپ فورا اس کے خلاف پر بات کریں گے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ وہ بات ریکٹ کر جائے گی انسان اس کو مزترد کر دے گا انسان اس کی تردید کر دے گا تو شیطان جو ہے وہ انسان کے قلب و فکر میں انسان کے خون میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور وسوسے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ شک سے شروع ہوتی ہے اور کفر پر ختم ہوتی ہے سلام صاحب آپ نے فرمایا کہ وسوسہ یہ رحمانی عمل نہیں ہے بلکہ شیطانی عمل ہے اور وسوسہ ڈالنے کے لئے انسان اور جن دونوں ہیں آپ یہ فرمایے گا کہ کس طرح سے انسان اور جن جو ہیں وہ ہمارے دماغوں میں ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وسوسہ جو ہے اس کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو اس کے تاریخ بہت پرانی ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے وہیں سے وسوسہ کا آغاز ہوتے ہیں اور وہ کس طرح پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ انسان کی رگوں میں جو خون دور رہا ہے اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے شیطان انسان کے خون میں گردش کرتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو فرمایا ہے فوسوسہ ظلہم الشیطان کہ حضرت آدم اور حضرت حوہ ان دونوں کو وسوسے کے ذریعے سے شیطان نے جنہ سے نکلوایا تھا اور وہ وسوسہ شیطان نے حضرت آدم میں اور حضرت حوہ میں پیدا کیا علماء اکرام نے